تو بھئیہ رمضان کی ایک شام ہم گزاریں گے کھیڑی باڑی کے نام تو چاہنے آپ کو دکھاتے ہیں محطور جی ہاں جناب تو اس سفر کا آغاز ہوتا ہے اورنگی ٹاؤن کے المعروف دعا چوک سے جہاں سے ہم نے ڈسکو موڈ اور پھر نورویجن اسکول جو کہ اورنگی کا المعروف ہے والا روڈ اختیار کیا اور پھر ہم پہنچے یوں ہی این گلشن بیہار اور گلشن بیہار کے بعد ہم نے اجتماع گاہ والا روڈ اختیار کیا اور یہی اجتماع گاہ والا روڈ جو کہ منگو پیر روڈ بھی کھلاتا ہے ہم اسی روڈ کی جانب گامزن ہو اور عبدالغفور بھائی کا یہ کھیر این اجتماع گاہ کی موٹر سائیکل پارکنگ کے اکب میں واقع ہے لہٰذا ہم نے اس کچھے پت کے رستے کا انتخاب کیا اور پہنچ گئے این اپنی منزل ہے مقصود پر تو دوستو اس وقت ہم موجود ہیں بیگن کے باہات میں اور یہ سارے لائن سے بیگن لگے ہوئے ہیں وقت ہو گیا ہے تقریباً اثر کے بعد کا اور اثر کے بعد سے مغرب تک کا وقت جو ہے وہ کافی کٹھن ہوتا ہے خاص طور پر روڈ ہو جائیے ہام میں لیکن اگر آپ کو شام کے وقت کس قدر ہریالہ اور سبزہ موسم مل جائے اور ایسا ماحول مل جائے تو آپ کی طبیعت جیکینی ہری بھری ہو جاتی ہے تو آئے وٹ پویسٹ بھرسٹ آل آم یو پلیس مسزم وزٹ وے آئیے سچ ہے ہی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بیگن رکھ ہے تھے وہ بلکل برابر میں جو ہے وہ بلندی لگی ہوئی ہے بلندی کے اس طرف جو ہے وہ پودینہ لگا ہوئے ہیں یوتو اور انگیڈاؤن ایشیا کی سب سے بڑی کچھی آبادی ہونے کی وجہ سے مشہور ہے مگر اب اس تاؤن کا زیادہ تر رگبہ پک کے مکانوں پر محیط ہو چکا ہے موسیقی